نمسکار فرید آباد ہم لوگ پہنچے ہیں ایس ڈی ایم آفیس بڑھ کل میں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر دمپتی ہیں بہت صبح صبح پہنچ گئے ہیں نو بجے پہنچ گئے تھے جی تو دوک سب اب کیا ہے آج یہاں کوئی تاریخ ہے کوئی تاریخ تو نہیں دے رہے لیکن جنہوں نے کہا تھا کہ نرنے دیں گے چھبیس تاریخ کی شام کو لیکن چھبیس کی شام کو نرنے ریزور رکھ کر لیا ستائیس کو بھی نہیں دیا ہے پھر آج شاید نرنے دینے کے لئے کہا ہے لیکن ابھی بھی کوئی امید تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جو دیکھیں گے لیکن ہم اپنے پرچے لے کے دربدر ماملہ جو لوگ دیر سے جڑے ہیں جنہوں نے کل کا پوسٹ نہیں دیکھا ہے وہ آج دیکھیں ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں ڈاکٹر دمپتی ہیں ڈاکٹر صاحب پر ایک سو پنتالیس سی آر پی سی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے ایک بھومی بیوات کو لے کر اور ستھانی پارشت جو ہیں ستیش چندیلہ جی انہوں نے ایک ایک درخواست دی ہے پولیس میں کہ ڈاکٹر دمپتی نے عوید روپ سے ان کی زمین پر کبجہ کر لیا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھو یہ ہمارے کو تو ہماری فیلڈ میں آج تک کوئی کیس نہیں ہوا ہے اور یہ تو بالکل ٹوٹلی انیلیٹڈ ہے بتائیے ہمارے جیسا آدمی بھی اگر ستیش چندیلہ کی جمین پر کبجہ کر لے گا تو فرید آباد میں کیا کسی کی جمین صاف ہے پھر تو کسی کی بھی جمین صاف نہیں ہوگی کوئی بھی کہیں پہ بھی کبجہ کر لے گا ستیش کوئی کمزور آدمی تو نہیں ہے پارشت ہے اس ایریا کا پارشت ہے تو کیا وہ اپنا ایریا نہیں جانتا ہے اچانک سے جان لیا یہ تو نہیں ہو سکتا جب وہ کہہ رہا ہے کہ میری انسیسٹرل پروپرٹی ہے تو اس کا مطلب تو وہ کودہ فاندہ اسی ایریا میں ہے بھائی کچھا پہن کے بھی اسی ایریا میں گھومتا ہوگا تو آج اس کو اتنے سال بعد جب وہ پچپن سال کا میرے پاس ہوگا تو اس کو آج خیال آگیا رات و رات کی یہ میری پروپرٹی ہے میں جاؤں اور ان پر کبجہ کروں یہ ہم پہ وہ الزام لگا رہا ہے کیا ہم کسی کی پروپرٹی آپ نے کتنے سال پہلے زمین خریدی ہم نے تو چار سال ہو گیا ہمیں دوہزار ٹھارہ انیس میں خریدی ہے قریباً پانچ سال ہونے والے ہیں جو لوگ تھے کون لوگ تھے جن سے آپ نے خریدی ہے ہم نے ان سے نواب جی سے خریدی تھی اور ان کے پاس قریباً پچس سال یہ دکان تھی آپ ان سے پوچھ لی جائے یہ کھڑے ہیں کیا نام آپ کا جی نواب منظوری نواب جی کہاں کے رہنے والے ہیں آپ میں رہنے والا تو خرجہ بلینشر کا مگر پچاس سال ہو گئی فرید آباد نیلم ایسی نگر میں میری ممی مجھے ایک سال کا لے کے آئی تھی اور یہ شمشد دین چار پانچ شبک اچھ نے چکن شپ ہے ان سے میں نے یہ پروپٹی کری دی انیس سو چورانمے میں خریدی دی انہوں نے مجھے رشتی کرا کے دی اور یہ میں نے جب یہ ایسی پلوٹ تھے کھڑ دے تے اوز زمانے میں کھڑ دے تے تو میں نے بنا اوز زمانے میں کوئی نہیں آیا تھا میرے پاس یہ میری پروپٹی بن کے کھڑی ہو گئی تھی آس تک میں میری چکن شوپ تھی اور میں نے یہ سڑک سے چار فٹ نیچے رہ گی میری گونجاس نہیں تھی بنانے کیا چکن کا کام کرنا تھا میری تین لمبی نہیں تھی گنجاز میں نے دکان کو سیل کر دیا ڈاکٹر صاحب کو وہ بیج دی میں نے پر 25 سال میرے پاس رہی ہے یہ دکان کوئی نہیں آیا میرے پاس نہ کسی نے بولا میری پروپٹی ہے بنائی بھی میں نہیں تھی ایسی خدداتا جیسا آج یہ ہے ڈاکٹر صاحب بنا رہے میں نے بھی ایسی بنائی تھی کوئی نہیں آیا کسی نے نہیں بولا لیکن اب کبزہ ڈاکٹر صاحب اگر اتنے سمیہ سے کبزہ ہے تو کبزے سے تو کوئی پروپٹی کسی کی نہیں ہو جاتی نا دیکھیں ایک سوال ہے آدمی کہتا ہے کہ میں پچاس سال سے بیٹھا ہوں میں سو سال سے بیٹھا ہوں تو کاغذ کیا کہتے ہیں آپ کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا لیگل ٹائٹل تو لیگل ٹائٹل تو موٹیشن ریجسٹری کی چین رائیڈ فارم نائنٹین ایٹی سکس جو پہلا کسان تھا اس کے پہلا کسان مہر سنگھ تھا اس کے دو بیٹے تھے نیترام چیترام انہوں نے پلوٹنگ کر کے یہ بیچا تھا شمشدین تو نیترام چیترام نے پلوٹنگ کر کے بیچی تھی اور اس میں شمشدین کے پاس گئی تھی شمشدین نے ان کو نواب الدین کو دی تھی نواب الدین کے نام پر ریجسٹری ہے پہلے ست نیترام چیترام تو ست نرائنڈ اروڑا تو نواب الدین نواب الدین تو ہیں جیسے وہ کہہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہماری ریجسٹری ہے وہ پہلی ریجسٹری سے کھلی وہ ریجسٹری ہے جس میں مینشنڈ ہے کہ ان کے پسچم میں مین بڑھکل روڈ ہے تو ریجسٹری تو وہ اسی پلوٹ کی ہے شروع سے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو کے بات یہ ہے کہ انیس سو اکیاسی میں ان کے پتاجی نے یہ جمین بیشتی تھی کملا یہ انیس دو دو جس پہ کلیم کیا جا ہوا ہے یہ جو یہ جو یہ جو کلیم کر رہے ہیں 3042 کا وہ زمین انیس دو دو کا کلیم کر رہے ہیں جس کو انہوں نے یہاں پہ بیش دی ہے ایک جولائی انیس سو اکیاسی میں ان کے فادر صاحب بیچ گئے مطلب یہ جو پارشت جی ہیں ان کے فادر صاحب بیچ گئے کس کو بیچی تھی انہوں نے شریمتی کملی کملہ پتنی پتنہ پننہ لال بجران بجرنگ داس پتر چندر چاندرتن اور شریمتی ششی کانت اور شریمتی ششی کانت پتر دامودر لال حرتی ان کا سنبھاگ ساکران پلوٹ نمبر یہ پلوٹ نمبر چھے فرید آباد میں یہ رہتے ہیں سیکٹر نمبر سیکٹر چھے کل ملا کے یہ جی چھوڑا سا یہ کوپی ہے پھر اس میں انہوں نے فور بائی فیفت بھاگ بیج دیا تھا باقی پھر انہوں نے ون ٹینت ون ٹینت بتا بچا کیونکہ ان دو کے دو مالک تھے ایک روپ سنگھ تھا ایک مہندر سنگھ تھا وہ بھی بعد میں بیچا گیا اس کی بھی کوپی ہمارے پاس اوریجنل اٹسٹڈ ہے آپ یہ دیکھئے دو ہزار ایک دو ہزار دو میں اس کی کوپی ہے بھٹی دیوی دیارام رکم سنگھ شیمتی کنیتا یہ ایک بھٹی دیاز بھاگ کا ان کو بھی بیش دیا گیا ہے اب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اگر اس کی جو ہے ریجسٹری نہیں کرائی میوٹیشن جب اگر ریجسٹری تب ہوگی جب آپ کے نو ڈیوز ہو جائیں گے میوٹیشن تب ہوگی جب آپ پورانا پورا آپ ہاؤس ٹیکس پے کریں گے اب یہ اگر ہاؤس ٹیکس نہیں پی کریں گے تو دوسرے پہ یہ چڑے گی کیسے تو یہ تو اپنا اسی کے بیسس پہ شو کر رہے ہیں باقی آن پیپرز تو یہ سیلڈ ہے پوری پروپرٹی یہ جو جس پروپرٹی کے بارے میں یہ جکر بھی کر رہے ہیں کہ یہ میری ہے وہ بھی بک چکی ہے مطلب آپ جس پر بیٹھے ہیں وہ تو یہ نہیں ہے لیکن جس کے بارے میں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے وہ بھی بیچی جا چکی ہے 20-30 سال پہلے اپنے ٹائٹل کا ایک بھی گورنمنٹ پیپر ڈیپوزٹ نہیں کیا گیا ایس ڈی ایم آفیس میں ایک بھی پیپر جو یہ بتاتا ہو انیس دو دو پہ ان کا مالکانہ حق ہے ایک بھی پیپر نہیں جمع کر رہا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہے سارے کاغذ کل میں دیکھ رہا تھا وہ پوسٹ جب ہم نے ڈالی تو اس پہ وہ آیا کہ جی وہ نہیں کوئی وکیل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کاؤپیز ہیں ان کی ایس ڈی ایم آفیس کی جو کاؤپی ہے جو انہوں نے جمع کر آئی اس میں انہوں نے ایک بھی پیپر جو 1922 کا ٹائٹل ٹیسٹن کا ثابت کر سکتا ہے ٹائٹل وہ انہوں نے ایک بھی جمع نہیں کرایا میں تو ایس ڈی ایم آفیس سے پوچھ رہی ہوں کہ بھئی آپ ان سے تو پیپر لو ان سے تو کوئی پیپر لیا نہیں جا رہا ہم سے ہی پیپر لیا جا رہے ہیں ہم ہی جائے رہے ہیں وہ تو ابھی بھی نہیں آئے ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ آپ دیکھ لو کوئی آیا ہوا ہو تو کوئی بھی نہیں آیا کی جو 1981 میں انہوں نے سیل کری اور ہمارے والے پلوٹ کی جو پہلی سیل تھی جب وہ پہلی سیل کر چکے تھے اور ہمارا والا کسان یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ کس کی جمعن پر بیٹھا جب یہ تو بیچ چکے ہیں اور جب انہوں نے بیچی ہوگی تو مارکنگ تو کری ہوگی نا کہ یہ والا لینڈ انہوں نے بیچا ہے یہ اس سے ایسا لگ رہا ہے ڈاک صاحب کی آپ کے والے کسان نے انہیں کی جمعن بیچی مطلب آپ تھوڑا سا سپشٹ بتائیں کہ یہ جو یہ جو زمین ہے یہ جو پہلے بیچ چکے ہیں نا ہمارے کسان کے پاس تو جمعن تھی لینڈ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری لینڈ ہے وہ پہلے ہی بیچی جا چکے ہیں اور ہمارا کسان نے اپنی جمعن نہیں بیچی تھی اس چمعے تک ہمارا کسان صحیح زمان پر یہ جو مسئلہ ہے دو جگہ کا ہے بڑکل کا اور فتح پرچندیلہ کا موجہ ہی الگ ہے موجہ ہی اور وہ نقشے میں کھول رکھا ہے وہ رجسٹری بھی ہماری کھولی ہوئی ہے اس میں پورا لینڈ ڈیمارکریشن ہے یہاں پہ یہاں پہ وہ لوگ آج بھی وہیں پر وہ بدلے نہیں ہیں تو ہم تو بول سکتے کہ ہم نے یہ ہی جگہ کھری دیا جب ہماری ریجسٹری میں لینڈ ڈیمارکریٹڈ ہوا ہوا ہے پروپٹی ڈیمارکریٹڈ ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہوئی ہے ہمارا تو جو کسان تھا وہ فتح پرچندیلہ کا تھا وہ اپنے نائنٹین ایٹی سکس بھی وہاں سے بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو نائنٹین ایٹی 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 ون میں یہ سیل کر کے چلے گئے تو آپ بتاؤ کیسے ہو سکتا یہ فتح پرچندیلہ کے کسان سے فتح پرچندیلہ کا رخبہ آپ نے خریدا اور انہوں نے ان کی جو زمین تھی وہ بڑکل میں تھی اور بڑکل والی زمین بھی ایٹی ون میں بیچ چکے ہیں ان کے فادر صاحب جو تھے بے چکے تھے لیکن اگر ہو سکتا ہے سب کی موٹیشن نہیں ہوئی ہو سب نے ریجسٹری نہیں کرائی ہو تو ان کا نام تو وہ پرانا چلتا ہے کیونکہ موٹیشن ہی نہیں ہوئی لینڈ کی تو سرکاری پر وہی آگے چلتا رہتا ہے جب کوئی موٹیشن کروائے گا تب ہی تو اگلے کا نام آئے گا ہم اگر اپنی موٹیشن نہیں کریں گے تو ہمارا نام نہیں آئے گا پچھلے کا آئے گا موٹیشن کرا رکھے ہماری آج تک کی موٹیشن ہے اس میں انٹری ہے نمبر ہے سب کچھ ہے مور سنگھ سے چیترام نیترام چیترام نیترام چیترام سے ستی پرکا شروعہ ستی پرکا شروعہ سے نوابودین سے مجھے پوری چینل چیز سال کی میرے پاس چڑھی بھی موٹیشن جس میں نے لیا ہے نینٹی فور نیترام چیز سال کی تو اب ایس ڈی ایم صاحب سے کیا کہنے آئے ہیں اب آپ ہم یہی درخواست ہیں ان سے کہ آپ تو نوو جیسے ہیں نیائی کی مانگے دیکھو ہم کوئی قبضہ کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں اور کسی کا کسی کا من کر جائے جی بچی چلو جی ان سے پنگا لیں تو ایسے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی کبھی بھی پنگا لیں یہ چیز یہ پریسیڈنٹس سیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ادھاران بن جائے گا لوگوں کے لیے پھر تو کبھی بھی کوئی بھی کہیں پہ بھی جس کا من آئے گا کوئی کام کر رہا ہے اس کا کام رکوانے کے لیے تھوڑا کچھ بھی بہت دھو رہا ہے سپریم کورٹ کا بھی عادیش ہے کہ اگر پرائیویٹ پروپرٹی میں بارہ سال تک کوئی کلیم نہیں ہوتا ہے اوپن انٹرپٹڈ ایکچول پوزیشن ہو تو وہ اس جگہ کا مالک ہو جاتا ہے اس کو ریجسٹری کی ضرورت نہیں سپریم کورٹ کا آرڈر میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں سپریم کورٹ اور ایک تھرٹی ایئرز کا لیتا ہے تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کبجہ کر لیتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو کبجے والے ہیں ہم تو کبجے والے بھی نہیں ہیں صاحب ہم اپنے تو بینہ کبجے کے یہ اڑتیس سال کا کار کو ٹیکس دے کر رہے ہیں ہم تو ٹیکس دے کر سرکار 38 سال صد کر رہے ہیں صاحب 38 ایئرز کا ہمارا جس کو آپ نے آپ کو زمین بیچی اس نے آپ کو پاگیا جائے گا جی ابھی تھوڑے دیر میں آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا وہ بھی وہ بھی کہتا صاحب ہم بھی سیادہ کیا بولیں اب کہاں سے یہ زمین دکھا رہا ہے اس کے زمین تو ہے ہی نہیں گانڈی نے پچیس جون نائنٹین سیمٹی فائیو کو ایمیجنسی لگائی آج بی جے پی سرکاری اس کو ایزا بلیک ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے تو کیا آج ہمارے ساتھ اتنا انیائے ہو رہا ہے جس کا لینڈ بھی نہیں ہے انہی کا بی جے پی کا پارشد ہے وہ دوسرے کو اٹیک کر رہا ہے تو کیا یہ بلیک ڈے آف سویدھان نہیں ہوا ہمارے دیش کا اس بات کا تو آپ جواب دیجئے جب آپ کا بندہ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں اور جب کوئی دوسرا کر لیتا ہے تو بلیک ڈے ایسا ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ہم بھی بی جے پی سرکار کے آپ کو اپنا پرائم مینسٹر مانتے ہیں آپ ہی ہمارے سی اے میں ہم تو آپ لوگوں کے پاس ہی آتے ہیں تو آپ انہی درس بلیک ڈے آپ نہیں بنا سکتے نا نون کا شہسن ہونا چاہیے دیش میں کان نون کا شہسن ہے سہی ناغرک ہیں ستے ناغرک ہیں سچے ناغرک ہیں سارے کام کرتے ہیں بلکل ٹھیک سے کرتے ہیں ارتحاص رہا ہے ہمارا ہسٹری ہے سیتیا جی سے ملے نہیں آپ سیتیا جی سے پہنچیں گے تو ملیں گے دوبارہ سے ملیں گے ہونہی کا انتظار کرے ہیں تب سے جو لوگ دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں ڈاکٹر ڈمپتی ہیں ڈاکٹر بکشی ہیں ڈی ایس بکشی ہیں ڈاکٹر انکمہ بکشی ہیں اور فرید آباد میں رہتے ہیں بہت لمبے عرصے سے یہاں پریکٹس کرتے ہیں لوگوں کے علاج کرتے ہیں اور یوگل مطل جی کہہ رہے تھے کہ جو گریب آدمی کوئی آتا ہے تو اس کو دوائی تو دیتے ہیں ساتھ میں موسمی کھانے کا سو روپے اور دے دیتے ہیں جی تو لیکن ان کی دو دکانیں جو جیسا بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کے دو ساتھ ساتھ لگتے ہوئے پلوٹ ان پلوٹ پر پچھلے چار سال پہلے انہوں نے خریدے تھے اب جب اسے بنانے کے لئے پہنچے ہیں تو شاپس ہاں شاپس تھی دو دکانیں تھی چکن کی دکان مشہور دکان تھی وہاں 25 سال سے میرے پاس تھی میری گنجاش نہیں تھی بنانے کی میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کو سیل کر دی سیل کر دی اور سیل کرنے کے بعد اب جب رینویشن کرانے کے لئے ڈاکٹر صاحب پہنچے ہیں اس کو دوبارہ سے اچھا بنانے کے لئے سندر بنانے کے لئے پہنچیں تو وہاں ڈاکٹر جو ستھانیاں پارشد ہیں ستیش چندیلا جی ایڈوکیٹ بھی ہیں انہوں نے پولیس کو ایک درخواست دی کہ یہ زمین ان کی ہے اور یہ لوگ نازعہ اس طریقے سے اس زمین پر قبضہ کر رہے ہیں اور پولیس نے ڈاکٹر دمپتی کے خلاف ایک سو پنتالیس سی آر پی سی میں پرچہ درج کر لیا ہے مقدمہ درج کر دیا ہے تو فریدباد اسی کے سلسلے میں بار 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 ان ہیں یہاں بڑکل تحصیل کے پولیس کے پولیس کمیشنر کے ان سب جگہوں کے چکر لگانے پڑنا ہے تو پولیس کمیشنر دفتر بھی جائیں گے آپ گئے سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم تو اس میٹر سے ڈیل نہیں کرتے ہیں یہ اس جم ہی کریں گے ہم اس جم کے پاس آئے ہوئے ہیں ہم پولیس نہیں کرتے ہیں پر آپ نے کہا نہیں کہ درج پرچہ تو آپ کی پولیس نے درج کیا ایک سو پنتالیس سی آر پی سی کا سب وہ سنتے نہیں ہیں اتنا ٹائم نہیں دیتے ہیں ملے آپ ایک بار ان کے سامنے پیشے ہوئی ہم کے پاس ملنے گئے تھے آدمی تو اچھے ہیں ویسے آدمی اچھے ہیں لیکن اب انہوں نے سیدھے ہی کہہ دیا جی ہمارا ڈومین نہیں ہے ایم سی افروں نے بھی یہی کہہ دیا سکے جی آپ اپنا نقشہ پاس کرا رہا ہم نے نقشہ پاس کرا لیا نقشہ پاس کرا لیا ہے اور اس کے باوزود ابھی معاملہ سلٹا نہیں ہے آپ یہ سمجھیں یہ بیواد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیواد تھوڑا اور لمبا کچھے گا لیکن جیسے جیسے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ پورے شہر کی نظر اسی بیواد پر لگی ہیں بڑا ہائی پروفائل بیواد ہو گیا یہ جوڑیں گے آپ کو شہر کی ایسی ہی اور مہتون خبروں کے ساتھ بہت بہت شہر کیا آپ کو دھنے باہت